موسیقی پرم پتہ پرماتمہ پورن برم سروے سرشتی رچنہار کبیر دیو جی کبیر پرمیشور جی ہم سبھی آتماؤں کے جنک ہیں یہ سروے سرشتی رچنہار ہیں اور ہم سبھی پرانی جتنے بھی کال کے اس لوگ میں ہم پھرسے ہوئے ہیں یہ سبھی جیو اسی پرماتمہ کے آنس ہیں وہ ہم سب کا مالک ہے سوامی ہے گناتماؤں سوب آگے آپ کا آپ کا منوس جیون ایسے سمیمہ ہے جس سمیم پرماتمہ نے اس یتھارت گیان کے پرچار کا آدیش دے دیا اور یہ موکس مارک ہے اب یہ موکس سمیہ ہے یہ وہ سمیہ ہے جس کو ہم موکس سمیہ کہہ سکتے ہیں یہ کلیوک کی بیچلی پی ڈی ہے پہلی پی ڈی پر تھمچرن جب پرماتمہ کبیر دیو جی کبیر صاحب جی کاسی میں دھلاہے کی بھومی کا کرنے آئے تھے وہ پر تھمچرن تھا پھر پرماتمہ نے کہا تھا کہ دھبی جلی پی ڈی کا سمیہ آئے گا تب تک اس مول گیان کو اور مول منتر کو یعنی ست نام اور سار نام کو ساروزنک نہیں کرنا ہے گپچ رکھنا ہے اس کا کارن آپ کو پہلے بھی بتایا اس کا کارن یہ تھا کہ کالب اگوان نے پرماتمہ کے ہی بچوں کو اس پرمیشور کے ہی بچوں کو مسگائیڈ کر کے اپنا سوارسد کر رہا ہے ان کو سنت پد دے کر کیونکہ وہ پچھلے جنم کے پنکرمی پرانی ہوتے ہیں جو گرو پد پرابچ کرتے ہیں اور یہ ان کی پورا جنم کی بگتی کمائی کو ناس کرواتا ہے گرو پد پر بیٹھا کے اور دوسری اپرادی بنواتا ہے پرماتمہ کے ان بھولی آتماؤں کو راستہ گلت بتوا کے اپنے آتمائیں کوئی وقتی کہیں جا رہا ہو رہا گیر یعنی رشتے میں اور وہ کسی وقتی سے پوچھے اپنا گنتوے ستھان اور جس وقتی سے وہ پوچھ رہا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ میں یہاں سب اکسیتر کا جانکار ہوں اور وہ دشاں گلت بتاتا ہے اور وہ وقتی اس پر وشواس کر لیتا ہے یاتری کہ یہ کہتا میں یہاں کا پورا جانکار ہوں تو وہ دشاں گلت جا کر کے اپنے یہ تھا ستھان کے ویپری چلا جاتا ہے تو پھر وہ کتنا دکھی ہوتا ہے اس وقتی کو کتنا اچھا وقتی ماننے گا یا برا یہ تو انڈرشٹوڈ ہے آج یہی دسہ ان نکلی گروہ اور پنتھوں منڈلے سوروں آچاریوں اور سنکرہ آچاریوں ان پرمدنیوں کی ہے ہمارے سدگرنت کچھ بولتے ہیں یہ ہمیں کچھ بتاتے ہیں تو پنیاتمہ کال کے دوارہ یہ ادھاتم گیان اتنا اڑھدھا دیا جاتا ہے اس کو سلجھانے کے لئے سویم پرمیشور آتے ہیں ست لوگ سے چل کر تو وہ پرماتمہ آج سے چھت سو ورس پہلے کاسی سہر میں سن تیرہ سو اٹھانوے سے اور سن پندرہ سو اٹھارہ تک ایک سو بیس ورس رہ کر اس ادھاتم گیان کا ورنن کیا کرتے تھے سنایا کرتے تھے لیکن ہم اے سکسٹ تھے ہمارے پوروز اے سکسٹ تھے جس کارن سے ہم پرماتمہ کے اس یتھارت گیان کو گرین نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے جو دھرم گروہ تھے وہ سنسکرت بھاسا کے ویدوان مانے جاتے تھے اور وہ چاروں ویدوں کو کنٹھست یاد بھی رکھتے تھے جس کارن سے ان کو چطر ویدی کہا جاتا تھا جس نے تین ویدوں کو کنٹھست یاد کر لیا وہ تر ویدی کہلاتا تھا جو دو ویدوں کو یاد کر کے کنٹھست یاد کرتے تھے رکھتے تھے ان کو دیو ویدی کہتے تھے اور ان کو ان ویدوں کا کھنی پتا نہ پرانوں کا گیا نہ ہمارے درب گروہوں کو تو اس میں پرماتمہ نے اپنا پریچے دیا تھا کہ پرماتمہ کون ہے کیسا ہے وہ کیا کیا کرتا ہے جو ویدوں میں ورنیت پرماتمہ کے گن ہیں ان کے انسار پرماتمہ کبیر جی ہی کھرے اترتے ہیں جو وید بتاتے ہیں اپنا اتماؤ کبیر پرمیشور جی نے چھت سو ورس پہلے آکر کے یہ گیان دیا تھا کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو آپ کا یہ نج ستھان نہیں ہے اور یہاں آپ کال کے جال میں فسے ہوئے ہو اور آپ جنم اور مرتو کے دیر گروگ سے گرشت ہو لیکن ہم پرماتمہ کو پہچان نہیں پائے کیونکہ وہ شم آئے ہوئے تھے اور ہم صدگرنتوں سے اے پریچی تھے اس لئے ہم مار کھا گئے ہم دوکھا کھا گئے ہم پرماتمہ کو چھوڑ کر ان کال کے دوتوں کے بے کعوے میں آکے ہم پرماتمہ سے دور ہوگے لیکن وہ دیالو انہوں نے رحم کیا ہمارے کو اس میں بھگتی یکت کر گئے ہمیں کچھ چارج کر گئے جس کارن سے ہمیں منوس جیون ملتے آ رہے ہیں موسیقی